دوستو قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ دن کے وقت جانے میں بھی خوب محسوس کرتے ہیں اور جو بھی یہاں جاتا ہے عبرت حاصل کرتا ہے کیونکہ قبرستان میں مجود سناٹا اور ویرانہ دیکھ کر بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو رومن ایمپائر میں مجود چند شرمنہ قبرستانوں اور مندروں کے بارے میں بتائیں گے جہاں عصمت فروشی کا بزار گرم کیا جاتا تھا قبرستان میں فہاشہ عورتیں دن دھیارے اور رات کی طریقی میں چند ٹکوں کے عبز اپنا جسم فروش کیا کرتی تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ایسا شرمنہ کام بھی کوئی کر سکتا ہے تو دوستو ان عورتوں کے اس شرمنہ کام سے ہم آج کس ویڈیو میں پردہ ہٹائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آکے بننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو چند پیسوں کی ایوز جسم فروشی دنیا کا قدیم ترین پیشہ بن چکا ہے یوں تو دنیا کے ار تحذیب سے تعلق رکھنے والی عورتیں اس شرمنہ کپیشے سے وابستہ رہی ہیں لیکن جسم فروشی کے اس کالے دندے کو جو عروج رومن ایمپائر میں حاصل ہوا وہ پوری دنیا میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا اس کبھی پیشے کو بقاعدہ طور پر سلطنت روم کی سرپرستی حاصل تھی روم سلطنت کے عہدے داروں نے اپنے ملک میں بسنے والی بزاری عورتوں پر باری ٹیکس آئید کر رکھا تھا جو شاہی خزانے میں ارتقاض دولت کا بہت بڑا ذریعہ تھا جسم فروشی رومن سلطنت میں کسی نیک کام کی طرح سریعت کر چھکی تھی اور ہر شعبے میں اس کالے دندے کے واضح سار نظر آنے لگے حتیٰ کہ رومن سلطنت کے قبرستان اور مندر بھی اس مقروض دندے کے اٹھے بننے لگے قدیم روم میں ہزاروں ایسی لڑکیاں موجود تھی کہ جنہوں نے خود کو بطورے جسم فروش ریجسٹر کروایا ہوا تھا اور یہ تمام لڑکیاں اپنی اس حرام کمائی کا تیسرا حصہ رومن سلطنت کو ادا کرنے کی پابند تھی اس کالے دندے میں کوئی غلام یا غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتیں شامل نہ تھی بلکہ یہ تمام لڑکیاں ازاد اور خودمختار گرانوں سے تعلق رکھنے والی تھی جو چند ٹکوں کے اپنی عزتیں قبرستانوں اور مقبروں میں نلام کر دیا کرتی تھی ان جسم فروش عورتوں کے بھی درجے تھے جو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کرتے تھے ان میں اول درجے پر عالی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتیں تھی جو عالی عہدداروں اور شاہی خاندان کے لوگوں کے زیرے استعمال رہتی جبکہ دوسرے درجے کی جسم فروش عورتیں ان کے مندروں اور دگر مقدس مقامات پر پائی جاتی تھی اس کے علاوہ تیسرے درجے کی فہاشہ عورتیں بزاروں میں قائم کہبہ خانوں اور گرم ہماموں میں پائی جاتی تھی جو اپنے بالوں کو مقصوص رنگ دے کر رومن سلطنت کی سڑکوں پر گشت کیا کرتی اور ان کا لباس دگر عورتوں سے مختلف اور عجیب ہوتا جس وجہ سے انہیں پہچانا آسان ہوتا تھا اگر یہ عورتیں اپنی کمائی کا تیسرا عیسہ رومن سلطنت کو ادا نہ کرتی تو رومن سپاہی ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے بناو سنگھار اور خورا کا خرچہ نکال کر یہ ٹیکس ادا کرنا نچلے طبقے کی ان عورتوں کے لئے انتہائی مشکل ہو جاتا لہذا ان میں سے اکثر عورتیں رومن سپاہیوں سے پشیدہ رہ کر جسم فروشی کا کاروبار کرتی اور یہ فہاشہ عورتیں اس کالے اور مکروح کام کے لئے رومن قبرستانوں کو استعمال کرتی جہاں یہ قبروں کے کتبوں بر اپنے بھاؤ یعنی ریٹس تحریر کر دیا کرتی جس سے یہاں سے گزرنے والے راہ گئے اور سوگواران سستے داموں میں اپنی جنسی خواہشت پوری کرنے لگے اس کے علاوہ یہ جسم فروش عورتیں اس گٹیا کام کو بڑے بڑے رومن مقبروں میں بھی کرتی تھی جنہیں خاص طور پر اس کام کے لئے خالی کروالیا جاتا تھا قبرستانوں کے ذریعے جسم فروشی کے کاروبار کا یہ طریقہ رومن ایمپائر کے دور دراز علاقوں تک پھیل گیا اور یہ جسم فروش عورتیں دن میں پیسے لے کر مرنے والوں پر آہوزاری کیا کرتی اور رات کو یہاں عصمت فروشی کا ڈنگا زورو شور سے بجتا جس کا فائدہ ان عورتوں کو یوں ہوتا کہ نہ تو انہیں اپنا نام سلطنت روم کے اس قانون کی فرست میں درج کروانا پڑتا اور نہ ہی نے اپنی اس محدود حرام کمائی سے کوئی باری ٹیکس ادا کرنا پڑتا اس لئے یہ کام مزید رکھی کرتا گیا یہاں تاک کہ رومن سلطنت کے قبرستان لوگوں کی تدفین کے لئے کم اور جسم فروشی کی اس کالے دندے کے لئے زیادہ مشہور ہو گئے رومن سپائیوں نے کئی مرتبہ ان غیر قانونی اسمت فروشی کے اڈنوں پر چھاپے مارے لیکن انہیں سوائے خالی مقبروں اور قبروں کے کتبوں پر لکھے گئے الفاظ کے کچھ نہ مل سکا اور قبرستانوں میں جسم فروشی اس قدر مقبول ہوئی کہ یورپ میں ہمیشہ کے لئے اس شرمناک دندے کو قبرستانوں میں ہی سر انجام دینے کی روایت چل اٹھی اور آج نہ صرف یورپ بلکہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی اسی طرح کے کبھی کام سریعام ہو رہے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں